اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وک فیس بک این یوٹیوب چینل کیسے آپ سب ارز کیا ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتی سلجے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہے انتخابات دو سارت چوبیس تو ہو گئے اور جس طریقے سے ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان کے جو انتخابات دو سارت چوبیس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے پشتوں میں ہماری ایک مثال مشہور ہے کہ ایک عورت تھی جس نے خدا سے مانگا کہ اللہ مجھے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور وہ کہلی تھی کہ اللہ مجھے میرے بیٹا دے دے مجھے میرے بیٹا دے دے مجھے بیٹا دے دے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے صحیح سلامت اور نیک عامال کے ساتھ اور جب اس کا بیٹا ہوا تو وہ نہایدی بدعمال والا تھا اس کو تنگ کرنے والا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو خدا تو اس سے اولاد مانگی تھی تو یہ تو نہایدی بدعمال اور اس طرح کا نکل آیا کیونکہ وہ بہت تنگ آگئی تھی تو پاکستان کے انتخابات بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ انتخابات ہو جائیں انتخابات ہو جائیں لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ خیر و آفیت کے ساتھ اچھے انتخابات ہو جائیں اچھے نتائج کے ساتھ ہو جائیں ہم صرف انتخابات ہی مانگتے رہے اور انتخابات ہو گئے اور جس طریقے سے ہوئے اس کے بعد ان انتخابات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نو دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہ نہیں گتی سلج رہی کہ کس کے ساتھ حکومت بنانی ہے اور کس کے ساتھ نہیں بنانی ایک طرف اگر یہ معاملات سلجنا شروع ہوتا ہے تو دوسری جانب کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس سے دوبارہ سے یہ گتی جو ہے وہ سلج جاتی ہے اور سلجنے کا نام نہیں رہتی سب سے پہلے بات کروں گی آج کے روز صبح ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے قریب ایک پریس کانفرنس ہوئی دھماکے دار پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ اس ٹائم میں پریس کانفرنس ہوئی ہے جب پارٹیس یہ سوچ رہی ہیں کہ کہاں اور کس کے ساتھ توڑ جوڑ کر کے حکومت بنائی جائے جبکہ جو دس جماعتیں ہیں لگ بگ وہ یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کا بھاری منڈیٹ چھین لیا گیا ہے ان سے اور ان کو ان کا حق نہیں ملا اور وہ آج کے روز روڈو پہ بھی نکلے پاکستان تیریک انصاف سب سے بڑی جماعت جن سے ان سے منڈیٹ چھینہ گیا بھاری منڈیٹ چھینہ گیا ان سے سیٹے چھینی گئی اور وہ آج سرکوں پر احتجاج پر تھے اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائف سامنے لائے جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح سے دھاندی کر کے ردو بدل کر کے ان سے ان کی سیٹے چھینی گئی ہیں این اس موقع پر کمیشن لابرپنڈی لیاکت چھٹا نے پریس کانفرنس کی اور دوہ دھار پریس کانفرنس کیے بڑے بڑے ان کا شفات کیے ہیں اور بڑے بڑے جو کوئسن مارک ہیں وہ بھی چھوڑ گئے ہیں یک کے بعد دیگر سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں وہ تو آکے جل کے ویلوگ میں ہی آپ لوگ سے شیئر کروں گی لیکن انہوں نے جو الزامات آیت کیے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی انہوں نے کہا کہ ان کا جو ضمیر ہے وہ ان کو ملامت کر آئے انہوں نے صبح خودکشی کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے خودکشی کرتے ہوئے جو فجر کا ٹائم تھا انہوں نے یہ سوچا ترک کی انہوں نے خودکشی کرنا اور انہوں نے کہا کہ میں عوام کے سامنے حقائق کیوں نہ رکھوں کہ جو انتخابات سے دانلی ہوئی ہے ان کا انہوں نے اتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے عہدے سے مستفی ہوتا ہوں چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کو ملوث قرار دیا انہوں نے اور کہا کہ جو فوج ہے انہوں نے انتخابات ٹھیک طریقے سے کروائے ہیں اور اس کے بعد اس بیان کے بعد انہوں نے خود پولیس کو گرفتاری دی ہے انہوں نے کہا کہ از خود پولیس کے حوالے کر رہے ہیں یعنی وہ خود کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں اور سزائے موت کے وہ مستحق ہیں اور ان کو کچھری چوک پر پھانسی دی جائے انہوں نے کہا کہ میں نے آج صبح بعد نماز صبح کی نماز کے بعد خودکوشی کی کوشش کی پھر سوچا میں کیوں حرام کی موت مروں کیوں نہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھوں انہوں نے کہا کہ ستر اور اسی ہزار وڈوں کی لیڈ سے جو آگے تھے ان کو ہروایا گیا ہے اور جالی جو ووٹو پر سٹیمپ ہے وہ انہوں نے لگائی ہے سو انہوں نے بہت اہم یہ بیان دیا اس کے بعد کافی تہلکہ مچ گیا اور ہر طرف حلچل مچی بھی ہے کوئی ان کے خلاف ثبوت اکھٹے کر رہا ہے کہ یہ چودہ مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کو ویزا مل گیا ہے امریکہ کا پانچ سال کا تو کہیں جانے حمد بیر صاحب بھی جو ہیں وہ زیٹ کر رہے ہیں یعنی ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لیاقت علی چھٹا کے بارے میں آلہ حکام کو بجوائی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا یہ کہ ان کے خاندان کے کئی افراد کا تعلق مسلم لیک نون سے ہے وہ حمزہ شہبہ سمیت مسلم لیک نون کے اہم شخصیت کے بہت قریب رہے ہیں اور ذینی وہ جسمانی طور پر بلکل ٹھیک ہیں تو حامد مین نے یہ زیٹ کیا اور انہوں نے یہ کلیر کیا جبکہ ان کے جو الزامات ہیں ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آج مسترد کر دیا ان سے جب صافی نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کل کوئی بھی اٹھ کے بے بنیاد الزامات لگا سکتا ہے مجھ پہ قتل کا چوری کا الزام لگا سکتا ہے تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں وہ ثبوت لے کے ہیں اور جو ثبوت ہوں گے ان کو بعد میں دیکھا جائے گے وہ کس قسم کے ثبوت ہیں لیکن اگر الزامات لگا جاتے ہیں تو کسی ثبوت کے طور پر لگا جاتے ہیں کوئی ثبوت ہوتا ہے تو اس کے بنیاد پر لگا جاتے ہیں خیر جو الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے پریس لیزز جالی کر دی ہے اور انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن رابر پنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن پر لگایا گیا الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کی کسی عددار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر رابر پنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایت جاری نہیں کی کسی بھی ڈیویشن کا کمیشن نہ تو ڈی آرو آرو یا پریزائیڈنگ افسر ہوتا ہے اور نہ ہی الیکشن کے کنٹکٹ میں اس کا کوئی بھرائے راز کردار ہوتا ہے تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد اس جلد انکوائری کروائے گا یہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیس جاری کی گئی اور اس جو بیان ہے اس کی انہیں مضمت کی ہے اور انہیں اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہے اور جھوٹے ہیں دوسری جانب کے دیکھیں دو جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے عمران خان کی جانب سے ان کی رضا مندی شامل تھی کہ پرویس خٹک جو ہے پاکستان پیپس پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو جن کے جو بانی ہیں وہ پرویس خٹک صاحب ہیں ان کے ساتھ وہ اتحاد کریں وقت جائے ان کے پاس اور ان سے اتحاد کریں جبکہ جو پرویس خٹک ہیں انہوں نے فی الحال بریک لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ میری جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے اس وجہ سے میں فی الحال جتی بھی سرگرمیاں ہیں پارٹی کے حوالے سے میں وہ تمام ترک کرتا ہوں اور اس ٹائم میں وہ کہتے ہیں میں نے استفادہ نہیں دیا لیکن میں چھوٹی سی بریک پہ جا رہا ہوں جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے آج ملکیر احتجاج کیا ہے جو فارم فورٹی فائف وغیرہ چینج ہوئے ہیں اس حوالے سے اور جو احتجاج کا جا رہا تھا کہ ہوگا اور پرام طریقے سے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا سب سب ہم نے دیکھا جو خندقے تھی وہ کھوٹ لی گئی تھی سب سب ہم نے یہ دیکھنے میں ملا کہ رکاوٹے اور پولیس کی بھاری نفریز وغیرہ پہنچ گئی تھی وہ پہنچی ہیں پولیس کی بھاری نفریز دوسری اور اس کے علاوہ جب احتجاج سٹارٹ ہوا ملک کے مختلف شہروں میں اور اس کے بعد لاتھی جارج بھی ہوا پرام احتجاج کے اوپر لاتھی جارج بھی ہوا گرفتاریاں بھی ہوئی اور سلمان اکر مراجعہ کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا اور جو شہر افضل مروت ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کو جو کارکنان ہیں انہوں نے بچ بچاؤ کر کے ان کو سیٹ پہ کر دیا خیر آج کی یہ اہم ترین اپ ڈیٹس تھی جو آپ لوگ سے شیئر کی مزید کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں تو آپ لوگ سے شیئر کر دی جائیں گی انتل دن اللہ حافظ